ناظرین میں ہوں مرزا امدیاز حیدر آواز سے پہچان لیا میں نے آواز کون نہیں پہچان پائے گا نمبر نہیں ہے سیو لیکن یہ دوسرا نمبر ہوگا شاید نہیں نمبر تو یہی ہے باموے کے نمبر تو یہی میرا ہے بہت پرائے تو میرے پاس سیو نہیں ہے وہ زمانہ پہلے رہا تو موبائل بل بدل جاتا ہے تو جب کال آتی ہے تو سیو ہوتا ہے اچھا ہوا کہ ہم نے پھون کر لیا یہ نمبر بھی سیو ہو جائے گا میرے پاس کہیں جا رہے ہیں کیا اچھا 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 وہی میں نے کہا میں نے کہا صدا کر میں نے پڑھا بڑا تہلکہ مجھا رکھا ہے آپ نے اس میں پڑھا اپنے ہاں پڑھا میں نے بھائی اچھا نہیں ایک دو جگہ گیا تو لگتا پھائل گیا آرے وہ تو ایک جگہ جائے گا پھر تو پھائلی جائے گا کہاں سے مل گیا ہے میٹر آپ کو یار تو بلکل راستانہ نے معاملہ تھا یہ تو اندر کی بات تھی دیکھیں ہم لوگ صحافی ہیں ہمارا ایک پورٹل ہے پلیٹ فارم رہتا ہے وہاں پر سب چیزیں آتی رہتی ہیں اس میں سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے اور کتنی ہم ہمارے اخبار میں کتنی جگہ اتنی خبریں اٹھا لیتے ہیں اور شاہد دیتے ہیں ہمارا پورٹل میڈیا کا پورٹل ہوتا ہے وہاں پر آتی رہتی ہیں خبریں سب لوگ بھیجتے رہتے ہیں اس میں سے جو ہمارے کام کی رہتی ہے یا جتنی ضرورت رہتی ہے اتنی لے لیتے ہیں خبریں تو پوری دنیا کی سب رہتی ہیں اپنے مطلب کی اپنے ضرورت کی اپنے کام کی خبر لگنے والی جگہ تھیسا وہاں پہ لوگ کوئی نہ کوئی دیتے ہی ہوگا ایسے فردی تو آتا نہ ہوگا ماملا ہاں لوگ بھیجتے رہتے ہیں ہمارا کہانے کی پورٹل ہے آئی ڈی ہے پورٹل ہے اس پر پلیٹ فارم ہے اس پر لوگ بھیجتے رہتے ہیں جن کو خبریں مزامین شپوانے دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں آتا رہتا ہے اس سے لیتے رہتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ اخبار میں شپوانا ہے تو اسے بھیجنا ہے اسے بھیج دیتے ہیں پورٹل بھیجتے ہیں پورٹل کوئی بہت خاص وہ ہوتا ہے میڈیا وانوں کا موسیقی 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 کہ ہم نے کہا بھئی ابھی تک تو آپ کے تعلقات بہت اچھے تک قیسر صاحب سے بہت بلنام ہوئے وہ کہ قیسر کو پیسے دیتے ہیں فلاں کتے دھما کرتے ہیں کہ میں انکار کر رہا تھا آج یہ تو آپ کی خلاف انہوں نے لکھ دیا تو صرف علماء کنسل گروپ نے قیسر بھی آپ کے خلاف ہو گئے صحیح ہے کہ ہم نے اپنے سے نہیں لکھا ہے چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی تحریر لکھی ہے تو کیا کیا لکھا ہے کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے تو یہ آئی ہے تو اب یہ کہاں سے لکھا کیسے لکھا ہے کچھ ہوگا تو لکھا ہوگا دوسری یہ ہے کہ ابھی اس سے پہلے بھی ایک اورج میز نے ایک خلافات لکھی تھی تھوڑا ہنگامہ بھی ہوا تھا ابھی دو چار ہی روز پہلے اسی ہفتے میں یہ جو آپ کو جس نے دیا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے کس نے دیا ہے نا تو انہی والی آدھی گتی سلک جاتی ہے آپ کے آپ نے چھاکیے اور مہنڈی کے کون نے اس مشکل کو آسان کر دیا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دیا کس نے آپ کو ہے یہ اڑ کے تو آیا نہیں ہے کس نے کس نے دیا ہوگا ہاں ہاں صحیح ہے آیا ہے پوٹر پہ تو تبھی چھپی ہیں خبر ہاں ہاں تو وہ بس وہ منوش جو ہے جس نے آپ کو ایک وضیفہ مانوش ہے ہندی بھی اور اردو بھی ایک سب کاری ہے وضیفہ شریح اور اس منوش کو ڈھونڈا ہے سے ٹھونڈلہ لے نمیوں نے chose کس بہت سے مشکل کو آسان واضحramentoem کے سارٹ رہا ہے ہاں چھپکے ہاں بتا دیئے کس نے دیا ہے نہیں نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہم نے آج تک اس طرح کا معاملہ کیا نہیں ہے اور آسلم صاحب بھی جانتے ہیں صاحب ستھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے ابھی وہ دیکھتے ہیں ان کا کیسے کیا سراغ لگاتے ہیں کون تھا کس نے بھی جاتا ملتا ہے تو پھر بتاتے ہیں آپ کو چلیے میں ملتا ہے تو پھر بتاتے ہیں